بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی آواز کے ساتھ محمد عاطف بھٹی آپ کی خطبت میں حاضر ہے ناظرین آج ہے دو باتیں فرسٹ بھئی یعنی کے لیبر ڈے مزدور کا عالبی دن جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے پاکستان اس کو فرسٹ بھئی کو مناتا ہے باقی ممالک میں اس کا اپنا اپنا طریقے گا رہا ہے اور دوسری بات عمران خان صاحب کی ریلی ہے جو کہ لیبرٹی سے ناصر باق تک جائے گی لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ یہاں میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں وہ موجود ہیں اسی کنٹینر پر یہاں پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں خان صاحب خوش رہباد ہوں گے اپنے لوگوں سے خطاب کریں گے اور نیچے لوگوں کا ایک بڑا حجوم بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیبرٹی کے حوالے سے سب سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں اس کی ہسٹری کی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس ریلی کے حوالے سے بتاؤں گا ریلی میں موجود جو خواتین ہیں خان صاحب کے ساتھ ستراز سے موجود ہیں ان سے گپ شپ ہوگی فرس بھئی وہ دن ہے کہ اٹھارہ سوپ کی جو دہائی تھی جو صدی تھی اس دوران امریکہ یورپ میں جب لیبر کے حقوق کو پسلاند کیا گیا تھا انہیں دبا دیا گیا تھا تو تب بہت سے مزدوروں کی قربانیوں کے بعد وہ دن آیا یعنی دو سال بعد ڈیر سال بعد وہ وقت آ گیا کہ جب انہیں اپنے حقوق ملنا شروع ہو گئے اور آج پوری دنیا میں اسے بقائدہ ایک لیبر ڈیکے والے سے منایا جاتے ہیں اور اگر پاکستان سے باہر کی ممالک میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم سعودیہ جاتے ہیں یوکی جاتے دبائی جاتے ہیں تو وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لیبر ٹائپ کا جو طبقہ ہے ایک مزدور جو آدمی ہیں اسے رہنے کے لیے آلی شان گھر بھی ملتا ہے اسے کھانا بھی ملتا ہے اس کا میڈیکل بھی ہوتا ہے اس کے بچوں کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بنیادی سہولیات ہیں وہ ایک مزدور کو دی جاتی ہے وزیفے کے طور پر بھی اچھا جی اب آجے ریلی کی بات پر خان صاحب پر خان صاحب کے ٹینئور میں خان صاحب سے پہلے ٹینئور پر یہ دیکھنے میں آیا گیا کہ لیبر کو عموماً اکثر صرف ہم نے انداز دیکھا وہ پھر پہلے کی حکومتیں ہوں جتنی یہ خان صاحب کا لیکن پھر بھی ایسے بہت سے پروجیکٹس باہر آئے بہت سے پرگرام تمام حکومتوں کی جانب سے باہر آئے جو لیبر کے لیے مزدوروں کے لیے آتے تھے لیکن وہ کس حد تک کام کیے کس حد تک کام نہیں کیے یہ آج وقت میں اس دور میں ہم سب جانتے ہیں لیکن میں چونکہ آغاز کرنے لگوں یہاں پہ خان صاحب کی ریلی ہے جہاں پر ایک طرف آئین بچاؤ ملک بچاؤ بھی ہے دوسری طرف پہلی مہی بھی ہے یہاں پہ موجود آئیں خواتین اس حوالے سے کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی مسئلہ کیسے ہیں آپ فیڈیس سے ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں خواتین ونکی ٹھیک ہے وومن ونکی بھاری ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے باقی تمام خواتین پر بھی آتی ہے آج کی ریلی کا مین پرپس کیا ہے کیونکہ ہمیں تو مکس اوپا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آئین کی بات ہے ایک طرف لیبر ٹی کی بات ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ مسئلوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی آئین کا حصہ ہی ہے یہ بیسک ہومن رائٹس میں سے ہے کان صاحب نے مسئلوں کا دن اسی لئے چنا ہے اپنے موقف کی آئین کی پاسداری کیلئے جو ہم نے ایک جہاد شروع کیا ہے ایک پاکستان میں موومنٹ جو چل رہی ہے تو اس میں مزدوروں کا دن چننے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھی اظہاریں یک جیتی کریں ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسی لور طبقے کی ہے مزدوروں کی ہے اور خان صاحب ہمیشہ سے پسے وے طبقے کے لیے ہی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ جب آئین بچایا جائے گا جب عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو مزدوروں کو خود بخود اپنے حقوق میں لیں گے لیبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک رہا تمام حکومتوں کا جیسے سو تیلہ بنو تو آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کہیں کمی رہ گی شاید یہی ان کا وہ ایک گراف تھا یا کہ وہ لیبر کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں تو کان سے کام پا چلی جاتی ہیں دیکھیں جی لیبر کون سی ہوتی ہے وہ غریب طبقہ ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں تو پناہ گائیں کس کے لیے کھولی تھی لیبر کے لیے کھولی تھی کہ یہ وہ مسافر جو دور دراز سے مزدوری کرنے آتے تھے اور ان کو کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا کھانے وہ خان صاحب ہمیشہ انہی لوگوں کا سوچتے ہیں اور اگر خان صاحب کو ٹائم یہ لوگ دیتے تو جو پولیسیز احساس پروگرام کے ذریعے اور باقی وہاں جو پروگرامز تھے ہیلتھ کارڈ ہے وہ سب بیسیک ان کو فائدہ اسی مزدور طبقے کو ہونا تھا بلکو ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ بھی خان صاحب اس وقت آ چکے ہیں آپ ریلی دیکھ لیں ریلی میں اس وقت خان صاحب شریک ہے مسادیہ مسادیہ خان صاحب کیونکہ مشوال آ چکے ہیں اور آپ لوگ اوپر سیٹس کی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں میں نے سوال مس نوشین سے بھی کیا آپ سے بھی اس کو سادہ کر کے کر لیتا ہوں خان صاحب کے دور حکومت میں کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی وقت تھا یا شاید مجھے یاد نہ ہو کوئی پانچ ایسے کام جت میں دو کام لیبر کے لیے بہت ضروری ہوں ایسا کون سا کیا گیا یہ کارز و پناہ گا کے علاوہ دیکھئے سب سے پہلے تو جو چیز تھی لیبر لاؤز میں تبدیلی گئی جس میں جو آپ کو ان کی جو انشورنس تھینا تمام لیبر کو ہوم بیس ورکر کو بھی اس میں شامل کیا کہ ہوم بیس ورکر کو لیبر کی کیٹیگری میں نہیں لیا جا رہا تھا ہیلتھ کارڈ ان کی ہیلتھ اور بچوں کی ایڈوکیشن کو فری کیا گیا اس سے پہلے ہی کبھی نہیں ہوا تھا اور ہوم بیس ورکر کبھی اکنالوجی نہیں ہوا تھا تھا وہ بھی لیبر اور اس کے بعد جو لیبر یونین کو دوبارہ زندہ کیا گیا جو ختم ہو چکی تھی دوبارہ الیکشنز کی طرف کے تمام اٹھاروں میں لیبر یونین دوبارہ بنی ان کے انتخابات ہوئے اور پھر وہ اپنے حقوق کے لیے انہوں نے زبدہ ساواز اٹھائی اور منیمم سیلوریز جو ہیں ان کو انکریز کیا گیا یا ایسے اور بہت اس طرح کے جو دوسرے شہروں سے لیبر آتی تھی پناہ گاہیں تھی لنگر خانے تھے جو لیبر مزدور سارا دن اگر اس کو مزدوری نہیں ملتی اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بھوم آیا اس میں لیبر بہت اگاموڈیٹ ہوئی آپ کی جو کپڑے کی انڈسٹری میں بھوم آیا اس میں لیبر کے لیے بہت اپنچنیٹیز پیدا ہوئی کنسٹرکشن والی بات سے لیتا ہوں آپ کی جو مخالف پارٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے جب انڈسٹری کی بات آتی ہے مزدور طبقے کی بات آتی ہے تو خان صاحب کے دور حکومت میں بلکو ڈاؤن ہوا تھا کیونکہ بلڈنگ میں ڈی ایل بہت مہنگا ہو گیا تھا خان صاحب کے دور میں جتنا بزنس ایز کے لیے پرگرام کیے گئے جتنا میں خود الڈی اے کا حصہ رہی ہوں جتنا ہم نے ایز آگ بزنس کو پرموٹ کیا جتنا ہم نے چیزوں کی جو اپنا قیمت تھی اس کو مانٹین رکھا اس کے مثال نہیں ملتی ہمارا ریکارڈ ہے جا کے چیک کر لیں باتیں کرنا کونسی بات ہے میں کہوں گے جی میرے آسمان پہ تارے میں نے فکس کیے تھے تو ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اچھا جہاں تک بات آتی ہے مزدوروں کے مہینہ انکم بھی لگایا گیا تھا کہ ایک لیبر کی آپ کے دور میں سترہ آزار سے زیادہ ہو جائے گی یہ کہا گیا تھا لیکن یہ بھی شکایات لوگوں کی سامنے کہ اس پہ ایمپلیمنٹ تریقین صاحب کی گھمت سے نہیں ہوا باکیوں تو دیا نہیں 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 میں آپ کو بتاؤ پرائیوٹ سیکٹر نے اس میں کافی پرابلم گریٹ کی گورنمنٹ لیول پہ ایمپلیمنٹ کروانا آسان ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کو اون بورڈ لینا پڑتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے پرائیوٹ سکولز ہو یا پرائیوٹ ان کا ایک مافی ہے ان سے کروانے کے لیے ہم جتو جہد اور چیزیں چل رہی تھیں اور ہم نے ان پہ ایمپلیمنٹ کرایا تھے کہ یہ لازمی قرار تھے ان کے آگے کونٹریکٹ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں لیکن تین سال میں دو سال کووٹ میں جو ہم نے کام کیا پینتیس سال میں باقی کسی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ مقالبین پارٹی کا کس وقت جو انڈسٹری کی صورتحال ہے جو خرابی پہنچی ہوئی ہے یہ اس وقت میں ہونے والے غلط فیصلے ہیں کرونا کو بہانہ بنایا جاتا ہے اتنا فنی قویشن دیکھیں یہ تو یہ انہوں نے کیا ہے میں نے ان کا سوال آپ پر کونٹایا ان کا بس چلے نا جو ان کی پارٹی کی بربادی کا باعت مریم نواز جو بنی ہے نا وہ بھی الزام ممپئی ڈال دیں یہ بھی ہم نے کیا تھا یہ ہم نے نہیں کیا برباد کیا تو سمری ہے یہ کہاں برباد ہو گئی نہیں برباد پارٹی کر دی انہوں نے برباد پارٹی کر دی آپ اس سوالے سے یہاں کہیں گی میڈم کرونا میں پیٹی ای کی کار کردکی کو پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا اور لوگوں نے جو ہے خان صاحب کے اس ویژن کو ایز این اگزیمپل پیش کیا تھا جس وقت جو ہے انڈیا میں موڈی نے جو لوگ ٹاؤن کر کے اپنی معیشت کا برا حال کیا تھا اس وقت خان صاحب نے لوگوں کا مزدور کا احساس کر کے دہاری دار کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ دہاری دار کیا کریں گے گر ہم یہ سب کچھ بند کر دیں گے تو یہ آج خاص طور پر لیبر ڈے کے دن ہی اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ خان صاحب نے کتنا ان کا احساس کیا اور اس وجہ سے ہمارے یہاں وہ حالات نہیں ہوئے جو وہاں پہ میس کلنگ ہوئی یقیناً جو ہے اس وقت باقی دنیا ہم سے بڑی معیشتیں ہیں وہ ڈسٹراب ہوئیں لیکن ہم جو ہے ایک چھوٹی معیشت ہوتے ہوئے اور جو ہے ہم نے اپنے آپ کو بہتر کنٹین کیا اچھا آج کی ریلی کا پرپوس آپ نے لکھا ہے جگر کا وینرس پر ملک بچاؤ آئین بچاؤ ہم نے ابھی کہیں لیبر کا سلسلہ نہیں دیکھا تو آپ کے خیال میں یہ ریلی کا مقصد ہے کیا دیکھیں ریلی کا مقصد دیکھیں آئین جو ہے وہی تو بالا دستی آئین کی بالا دستی ہی تو تمام جو طبقوں کے حقوق دیتی ہے اگر ہمیں مزدور کے حقوق دلانے ہیں تو اس کے لئے بھی میں آئین کو بالا دست کرنا ہوگا آپ دیکھیں کہ اس وقت جو چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کیا جا رہا ہے وہ بھی آئین ہی اس کو تحفظ دیتا ہے اگر ہم الیکشن چاہ رہے ہیں تو آئین ہی اس کو تحفظ دیتا ہے اگر لیبر کے حقوقی بات ہوتی ہے تو آئین اس کو تحفظ دیتا ہے ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق چلتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج کی ریلی جو ہم دیکھ رہے ہیں یا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں یا اس کا مقصد آپ نے بتا دیا اس کا فائدہ کیا ہوگا چلیں یہ بتا دیں جی دیکھئے اگر جو ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ایک جدو جہد اور ایک میسیج پہنچانا ہم اس چیز کے لیے نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ میسیج پہنچا رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی کتنی ضروری ہے اور ہم پی ٹی آئی کا یہ سٹینس واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی غیر آئینی چیز کو برداشت نہیں کریں گے ہم کسی چیز کو فیور نہیں کریں گے اگر یہ سپریم کورٹ کے احکام کو ردے کی ٹوکری کے نظر کرنا چاہتے ہیں تو ہم تب بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے ہمیشہ کبھی بھی پی ٹی آئینے کسی غیر آئینی قدم کی حمایت نے کی اور آرٹ بھی نہیں کرے گی یہ میسیج ہمارا لاؤڈ انڈ کلیر جانا چاہیے تمہارے جو کہ آپ میڈیا کو سمال دیں آپ زیادہ شعور رکھتی ہیں باقی لوگوں کے نظر آئین آئین کی بات ہو رہی ہے آئین کی بالا دسی آئین کی کامیابی آئین میں لیبر کے لیے کیا لکھے آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آئین میں ہمارا جو چارٹر ہے جو اسلامی چارٹر ہے وہ یہ ہے مزدور کی مزدوری ادا کرو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماؤن ہے حضور علیکم صلی اللہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارا سب سے بڑا چارٹر ہے جو ہمیں اسلام نے دیا باقی دوسری بات یہ جو لیبرٹ ہے یہ جو امریکہ سے یہ شکاگو سے جو چلی تنظیم چلی تھی جو بنائی گئی تھی مزدوروں کے لیے ہم یہ آج کا جو ریلی ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج کا دینی سریلی کے لیے سیلیکٹ کیا ہے کہ ہم چھپیس ساتھ سے جو مزدوری کر رہے ہیں اس کا سیلہ آج ملنا چاہیے اور وہ سیلہ اس طرح ملے گا کہ ہم اپنے آئین کی افعادت کے لیے سربقف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنے آئین کو بھی بچائیں گے اور ملک کو بھی بچائیں گے ایک مزدور کے لیے بنیادی حقوق کے علاوہ ایسی کون سی ضروریات ہوتی ہے جو ہر حکومت کا اس کو دینا فرض ہے بات سنیے یہ حکومت کا نہیں بلکہ یہ ریاست مدینہ کا وہ جو نعرہ ابھی عمران خان نے دیا تھا یہ اس کے قارنگ ٹو بات ہے کہ مزدور کو جو بھی مزدور ہو چاہے وہ کسی بھی کلاس ارک بلون کرتا ہو اس کا جو بنیادی رائس ہے روٹی کپڑا جو اس کے رہنے کی چھت یہ ہر ریاست کا پہلا بنیادی حق ہے کہ وہ اس مزدور کو پروائیڈ کرے اور تمہیں فروق نے کہا تھا اگر فرات کے کنارے کتا بھی بکا مار گیا تو اس کا جواب بھی دینا ہوگا ہم اس اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے مزدور کا حقوق ہم مزدور کا حقوق نہیں دے رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں اس سب دیکھ لیں لیسے ایک بڑی تعداد آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب یہاں پر آ چکے ہیں لیبرٹی چوب پر آ چکے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ہاتھوں میں پارٹی پرچم ہے ان کے نعرے بھی لگایا جا رہے ہیں کمالیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے نکلتا ہے یہ لوگ ناصر باق کی جانب جائیں گے وہاں جا کے یہ ریلی اعتزام پذیر ہوگی ابھی میں چکے کنڈینر کی اوپر موجود تھا خواتین سے باتشیت چل رہی تھی جو پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھتی ہیں اس کے پاس ابھی ہم باتشیت کر رہے تھے تو خان صاحب نیچے آ چکے ہیں تھوڑی دنے بعد خان صاحب کسی کنڈینر پر کھڑے ہوگے لوگوں سے باتشیت کر رہے ہوں گے ابھی تم اوپر ہیں بردوہ ہم نیچے بھی جائیں گے السلام علیکم علیکم کیسی ہیں آپ خان صاحب کی کھلاڑیں ہیں آپ لوگ اور کمار کھلاڑیں ہیں آپ سب لوگ یہ تو ماننا پڑے گا کہ دھوپ میں بھی بیٹی ہوئی ہیں آپ لوگ چلے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مان لیا ہم تو مانتے ہیں بھلو نہیں ہم لوگوں نے کیا مان لیا ہم اللہ کی ذات کو پہلے مانتے ہیں اس کے بعد ہم ہر کسی کی مانت کو مانتے ہیں ہم لوگ زمان پاک میں ایک دن بھی ناغے کے بغیر بیٹھے خان صاحب کی حفاظت کے لیے ماشا اللہ اور یہ میرے خاص سے آپ کی مانت ہے کہ خان صاحب اس سے دوبارہ اگر ریلی میں شریک ہیں بحفاظت ہو کے ایک اچھے طریقہ اپنے محافظوں کے ساتھ لیکن آج یہاں پہ آپ نے بلٹ پروف گلاس بغیرہ نہیں لگائے منارے پاکستان لگے ہوئے تھے کیا نہیں کیا وہ بلٹ پروف گلاس بغیرہ نہیں لگائے منارے پاکستان لگے ہوئے تھے گلاس بلٹ پروف گلاس خان صاحب کے لیے لگائے تھے خان صاحب جو گاڑی ہے وہ بلٹ پروف گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے جس سے وہ سکرین پر نظر آئیں گے ہمارے ساتھ ساتھ خان صاحب کے بارے میں یہ بھی سننے کے اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اوپر نہیں نہیں خان صاحب اپنی گاڑ دیکھیں ان کی آپ کو پتہ ہے ان کی سکیورٹی کے لیے ان کی جان کو خطرہ ہے برکل ایسا ہوا ہے ان کی گاڑی ہمارے ساتھ ہوگی اور گاڑی کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے بری گوڈ خان صاحب نے لیپر ڈے کو کیوں چنا آج اپنی ریلی کے لیے خان صاحب نے ہمیشہ ہی غریب عوام کی بات کی ہے اور ہمارے اپنے دور میں بھی خان صاحب نے ان کو سب سے زیادہ جو ان کی پیرائی رائز کی تھی ان کی تنخواہیں وہ خان صاحب نے کیا تھا خان صاحب نے تو ہمیشہ اس طرح طبقے کی بات کی ہے خان صاحب ہی ان کی بات پر آواز اور یہ آویرنس کے لیے کہ ہم لوگوں کا بتائیں وہ مزدور جو سب کے گھر بناتا ہے خود در بدر رہے وہ آج بھی دھیاری کے لیے کیا گھڑا ہوگا بیچارہ آج بھی کی پیسے ہزار دو دار کھڑے کے جانے کوشش کرے گا بلکہ آج کی شکری کے دن لیبر کے لیے کسان کے لیے لیبر کے لیے تو اس کو اس کی وے چیز اس کی جو دھیاری تھی نا پر ڈے کی وہ پڑھائی تھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ خان صاحب کو کوئی مشورہ دیتا کہ خان صاحب ان بیچاروں کی رو دھیاری نہیں لگتی باقی ممالی کی طرح ان کا مہینے کا وظیفہ فکس کر دیا جائے دیکھیں وہ یہ جو سارے سسٹمز ہیں نا ان بنانے کے لیے ٹائم چاہیے تھا خان صاحب ہمیشہ چاہ رہے تھے جیسے کہ باقی ان کے سستے گھر بنانے کا ان کا سوڈنٹس کو لونز دینے کا یہ سارے کام آپ کو بتا ہے سٹیپ آئی سٹیپ ہوتے ہیں یہ تیر ساڑے تین سال میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کتنا وقت چاہیے تھا آخری سوال کروں گا کتنا وقت چاہیے خان صاحب کو اگر خان صاحب کی اکومت آ گئی میرے کیا ہے کہ خان صاحب اپنے اگر ٹینئور پورا کرتے تو کم از کم ایک انٹ اپنی وہ ان لوگوں کے لئے رکھ چکے ہو یعنی پانچ سال لازمی چاہیے ہیں پورے کے پورے بہت شکریہ ناظرین خان صاحب آ چکے ہیں وہ دیکھیں نیچے لوگوں کا ایک بڑا حجوم ہے میں پھر سے دکھا تو میں تھوڑے پہلے بھی بتایا ہے خان صاحب اس پر نیچے موجود ہے خان صاحب کو کٹیرن پر نہیں آئیں گے یہ بھی لیٹے سپڈیٹ ان تک پہنچی ہے لہٰذا ہم لوگ نیچے جائیں گے خان صاحب سے بات ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ سیکیورٹی رسپ بہت زیادہ ہے لیکن نیچے لگتے ہیں نیچے موجود باقی لوگوں سے سوالات کرتے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھتے ہیں آ جائیں سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کیا کہیں گی خان صاحب کے بھر میں کیا بے گام ہے خان صاحب کے لئے دیکھیں خان صاحب نے آج مزدوروں کے لئے کتنی بڑی ریلی کا انہیں قاد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عام پاکستانی عام شہری مزدور کسان اور پسے ہوئے طبقے کا لیڈر ہے آج کسی دوسروں آپ دیکھ لیں کسی سیاسی جماعت کی کوئی یہاں پہ ریلی یا کوئی انہوں نے نہیں اظہار یکجیتی کا کوئی ان کا کوئی بندوبست نہیں انہوں نے کیا لیکن خان صاحب نے یہ پھر سے ایک دفعہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہی حقیقی لیڈر ہے پاکستان کا ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ خان صاحب آئین بچاؤ ملک بچاؤ ریلی لے کے نکلے ہیں مزدوروں کے لیے تو نہیں نکلے نہیں نہیں دیکھیں یہ مزدوروں کے لیے ہے اور آئین کیا ہے آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے پاکستان کے ہر شہری کے حقوق کا زامن جو ہے وہ آئین ہے تو آئین جب ہوگا تو پاکستان کے عوام کے حقوق جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے تو اس لیے آئین کا بچنا بہت ضروری ہے آئین کو خطرہ ہی نہیں ہے آئین تو انہوں نے موتل کر رکھا ہے اس وقت آپ لوگوں کے گھروں کے گیٹ توڑ کے اندر تاخل ہو رہے ہیں یہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے نہ چادر چار دیواری کا انہیں احساس ہے نہ انہیں ملک کا احساس ہے نہ انہیں مشید ماشید کا احساس ہے وہ کہہ رہا ہے ہم تو گرفتاری کریں ایسے قانون کے مطابق گرفتاریاں ایسے ہوتی ہیں ایسے گرفتاریاں ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں کے گیٹ توڑ کے ہوتی ہیں قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ گھروں کے گیٹ آپ توڑ دیں یہ بے شرم اور بے حیاء لوگ ہیں چور بھی ہیں چور تو یہ تھے ہی لیکن بے شرمی کی بھی انہوں نے انتہا کرنے اب لیبرٹی سے آپ جائیں گی ناصر باقتا پہلے جائیں گی خان صاحب کے ساتھ جی دیکھیں پیدل بھی جائیں گے گاڑی میں بھی جائیں گے مل ملا کے پہنچیں گے انشاءاللہ خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے انشاءاللہ کبھی نہیں بہت شکی ہے thank you بیٹا کیا آل ہے آپ کا کیا کہیں گی خان صاحب کے لیے مجھے لگتا ہے بہت خوشی میں آئی ہیں آپ پوری کی پوری فیملی آئی بھی مارشوال ہے نا کیا کہیں گی خان صاحب کے لیے خان صاحب ایک سچے لیٹر ہے اور وہ ایک ایماندار ہیں بس بہت کچھ نہیں ہے ایک سچے لیٹر اور ایماندار ہیں بس اس کے لیب اکی بات نہیں ہے اور یہ کیا لکھا ہے آپ نے میری جان عمران خان میرا مستقبل عمران خان میرا مستقبل عمران خان کا کیا مطلب ہے میرا فیوچر عمران خان وہ تو آگر انگلیش میں آگر میری فیوچر عمران خان تو آپ نے یہ لائن کیوں لکھیا خان صاحب ہمارا مستقبل کیسے ہے میں جاننا چاہتا ہوں بچوں سے یہ بتائیں آپ یہ نہیں آئیڈیا مستقبل کیسے ہے یہ تو نہیں بتا رہی آپ اچھے کام کر کے جیسے انہوں نے خطب نبوت کے بارے میں کیا ایڈوکیشن کے باڑے میں کیا انہوں نے غریبوں کا احساس کر کے جنہا احساس پروگرم لنگر خانے اور خطب نبوت کے لیے جو کام کیا وہ سب سے بیسٹ ہو گیا وہ تو سب سے بیسٹ ہو گیا اس سے آگے تو اس کیا نہیں آج ہم مجھے پھر یہ بتائیں چونکہ ریلی میں کھڑے ہیں خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں پانچ کون سے سب سے اچھے کام کیے تھے یہ بتائیں ایک ان کا جی خطب نبوت کا سب سے پہلے احساس پروگرم بوک مگاو جو ان کی پروگرم تھی نوجوان پروگرم پھر اس کے بعد انہوں نے جو کیا کرپٹ کے خلاب جو سب سے زند ہے نوجوان پرغیم کیا تھا اس سے کیا فائدہ ہوا اسے انکا ایڈوکیشن کے بارے میں بہت فائدہ ہوا تھا جان پر یہ ہستر میں لیتے تھے انکا بہت فائدہ ہوتا تھا وہاں پر اسے بہت زیادہ انکا فائدہ ہوتا تھا میرے اپنے دوستو میں یہ بتاتے تھے کڑائے میں ان کو اگو ایک سے دوسرے چائر جا تھے ہم یہ کہیں گے کہ ہم عمران خان کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آج مزدوروں کا ڈیا ہے کیونکہ وہ بہت محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اتنی گرمی ہو وہ محنت کرتے ہیں صرف اپنے بچوں کے پالنے کے لیے یہ سب اس لیے کرتے ہیں تو وہ عمران خان ہمیں جہاں بھی بولائیں گے ہم ان کے لیے وہاں پہ آئیں گے آج خان صاحب جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ مزدوروں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ تو ریلی ہے آئین بچاؤ ملک بچاؤ ریلی لیبر کی تو نہیں ہے لیبر کی بھی ہے بھی ہے بیچ میں ٹھیک ہے نا یہ میکس ہے چونکہ ہمارا امران خان ہمیں اس لیے بتاتا ہے سچ راستہ بتاتا ہے ٹھیک ہے نا جو پیچھے والی حکومت آئی ہے انہوں نے کچھ بھی ایک بھی بات ہمیں سچ نہیں بتائی ہی ہر بات جھوٹ جو سب کہتے ہیں جو نون لی کے نا وہ یہ کہتے ہیں ہمارا نیجر نواز شریف تھا نواز شریف اگر وہ ہوتا تو یہاں پر ہوتا نا سب پیسے لے کے تو وہ وہاں پر بھاگ گیا ہوا ہے تو وہ یہاں پر اگر امران خان صاحب نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو باقی حکومتوں نے نہیں کیا اس نے وہ کام یہاں پر کیا ہے اب تو اس کی حکومت چلی کی ہوئی ہے تو جو پرانی حکومت ہے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے جو وہ شہر کا وہ جو آیا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ مکھیہ دب ہے یہ وہ سب بتایا ہے نا پشاور میں یہ وہ سب امران خان کر کے گیا ہے لیکن انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے یہ ہم نے کیا یہ ہم نے انہوں نے تو نہیں کیا آج آپ نے کہنا امران خان صاحب آج ریلی کے لئے نکلے ہیں تو میں لیبر کی بات کروں گا جو مزدور طبقہ جس کے لئے خان صاحب نکلے ہیں ایسا کون سا کام خان صاحب نے مزدوروں کے لئے کیا جو پیبل سپائٹی نے کیا مسلمک نون نے کیا آپ کیا کہیں گی وہ اس اس کا حساس رکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں یہ جو پرانی اککو بتا یہ تو نکال داتا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے سب بھاڑ میں جائے ہمیں کیا کیونکہ وہ اس اس کا حساس کرتے ہیں کہ ان کو بھی تم لوگ یہ نا سمجھو کہ یہ نیچے والے ہیں ان کی بھی اتنی ریسپیکٹ کرو ٹھیک ہے نا کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کسی کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں لیبر ڈے کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا لیبر ڈے پر بھی نکلے ہوئے ہیں ریلی بھی آ جائے ایسے کون سے پانچ کام خان صاحب کو یا باقی حکومتوں کو لیبر کے لیے کرنے چاہیے جو بہت ضروری ہیں مزدور طبقے کے لیے یہ تو سب سے پہلے ان کا جو بنتا ہے کام وہ کرنا چاہیے مطلب ان کے جو حق بنتا ہے ان کو وہ دینا چاہیے ان کو حق مل گیا آپ اس کے آگے ان کے بچوں کے لیے ان کی پاملیز کے لیے ان خود کے لیے کیا ہونا چاہیے وہ سب کریں جو سب зачید کریں اے اللہ کے اگر زوف ایسے کام کریں کیاUR ان کو بتائیں کہ یہ کام کرے کیا کچھ ایسے وایسے کام ان کے مائنڈ میںще بہت کچھ ہے بہتBER دمک ہے اپنی آیڈیا دے سکتے ہیں خان صاحب ہے کہ اگر عائیڈیا تپس ان سے تو بھائی مائیڈ تو میرا چلا گیا ان میں تو بہت ہی مائیڈ ہے خان صاحب ایک دفعہ آپ سے ملیں ریکویسٹ کر لیں خان صاحب سے خان صاحب ایک دفعہ فلی صاحب ہم سے ملیں کیسے کیسے ملیں یہ بھی بتائیں جیسے باقی کسی کو ملے ہیں کیوں مثال دیتے ہیں خان صاحب کو جیسے آپ وہ چھوٹے بچے سے ملے تھے ہم یہ بھی چھوٹی بچی ہیں خان صاحب انہیں بھی ملے ٹھیک ہو گیا میں نے بھی پیغام پو جائے آپ کے ساتھ بجن کیا حال ہے سلام علیکم بہ السلام بھائی سب کیا حال چاہ لیں دلاؤ میرا بھائی ریلی سے آئے ہو آج جناب اسے بھی پی ٹی اے دے ورکروں سٹرانگ انشاءاللہ ریلی کا رہی گی ہے آئین بچاؤ نگلی ہے لیبر لی نگلی ہے اچھا ایک رہی ہے اس میں نا سب سے پہلے تو یہ مہارا جانا لیبر ڈے ہے اس کے لئے خان صاحب نے سپیچلی جو پیغام دینے ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے ہم ورکروں کے ساتھ لیبر ڈے کے لئے خان صاحب پہلے آئے ہیں خان صاحب نے لیبر کے لئے اسا کون سا کام کیا کہ لیبر کے واقع خان صاحب دی گریٹ خان صاحب کو لیبر کے لئے بہت کام کیا یہ اپنا شیلٹروں ہو بنائے ہیں مزہوروں کے کوک کے لئے جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں ان کے لئے شیلٹروں ہو بنائے ہیں وہ مزید کام کرنے تھے تو رجین چینج کر دیا دہاڑیاں نہیں لگتی ایک مزہور کی اس صورت میں خان صاحب نے کیا کیا تھا یا موجودہ حکومت نے کیا کیا تھا انشاءاللہ تھا یہ تو دو سال آپ کو پتا ہے بیجن وہ کرونا میں چل گئے ہیں انشاءاللہ خان صاحب اب آئے ہیں نیسٹ لائے عمل جونسا ہے مزہوروں کے لئے انشاءاللہ سب سے اچھا کام کرے گا یہ بانہ ہی لگ رہا ہے کہ کرونا میں دے چلے گا انشاءاللہ تھا انشاءاللہ تعالی مزہوروں کے حقے لئے غریبوں کے حقے لئے جیسے صحت کارڈ کیا تھا دس لاکھ کا ادھر آپ نے دیکھا آئیڈی کارڈ پر کتنی موتیں ہوگی ہیں آٹے کے سلسلے میں یہاں پر دس لاکھ سولت تھی کارڈ کی وہ کارڈ کو کہتے ہیں کہ کارڈ یہ تو مہم مہم آ رہی ہے حکومت کا کہنا تھا کہ آٹے کی وجہ سے نہیں ہے وہ موت ہی وہ تو حادثاتی موت تھی ہم نے تو آٹا بانٹا لوگوں کے پرداب انکر آدمی ہیں آپ لوگوں نے ساری ڈیٹیل صاحب کوئی ایسا دنیا انکر ہے جو بتا دیں ہر بندوں کا بتا ہے ہم نے توڑی بتانا ہے اصل بات ہے سچا ہی سچا ہی بیان کرنی ہے آپ بھی میڈیا میں ہے ماشاءاللہ اور تقریباً ایٹی پرسنٹ جون سے ہیں نا میڈیا وہ خان صاحب کے خلاف ہیں میں اور دوسیوں صاحب خان صاحب سے خلاف کرتا ہے ایٹی پرسنٹ میں سے ہیں اتنا بتا دیں ماشاءاللہ اللہ پاک حق کی آواز کو بلند کریں ہم میڈیا کے ساتھ ہیں لو رنگ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی یہ حبیل ہے کہ حق کی آواز اٹھائیں میں حق کی آواز اٹھانے اپنے مائک اپنے مائک اور کیمرا کے ساتھ ہوں یہ حق کی آواز اٹھ رہی ہے اللہ پاک آپ کو جذبہ خیر دے گا اللہ پاک اس کو آپ کا عجر دے گا حق کے ساتھ کھڑ ہونے والا انشاءاللہ خانجی آپ کدھر سے ہیں جی میں کانے سے آیا ہوں میں عاطف رکشے والا ہوں عاطف رکشے والا جی جی میں عاطف مائک والا ہوں ہم دونوں عاطف ہیں ہم نام ہیں ہم دونوں ٹھیک ہے آج جی عاطف بھائی بتائیں پھر رکشے والے بھائی آج لیبر ڈے بھی ہے خان صاحب کی ریلی بھی ہے سر جی خان صاحب سے تو ویسے زیادہ محبت کرتے ہیں لیبر ڈے ہے میں اپنی جیب سے کرایا لگا کے آیا ہوں میں کوئی ایم پی ایم میں نے کہا ٹکٹ لے لینے نہیں آیا نہ بریانی نہ کیمے والا نان پاکستان اور عمران خان خان صاحب نے ویسے کہا تھا کہ میں ترخان کو بھی دوں گا میں موچی کو بھی دوں گا ٹکٹ میں جب پرکشے والے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو خان صاحب نے ویسے دیئے نہیں ہمیں چاہیے بھی نہیں ہمیں صرف خان صاحب کا دیدار چاہیے محبت کیوں کرتے ہیں میری بات سنیں خان سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ خان غریبوں سے محبت کرتا ہے خان کا ایک ہی گھر ہے جائے گولیاں کھا کے بچارا زمان پا رہا ہے خان کیسے محبت کرتا ہے غریبوں سے دیکھے غریبوں سے محبت کرتا ہے جب اس نے کہا کہ میں اپنی جیب سے اصیر پر لٹر دے رہا ہوں لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں مریب نواز مادر ٹون سے دھرتی دھرتی سر جو کچھ بھی تھا دے رہے تھے اسیر میں کس کو دے رہے تھے ہم قریبوں کو لیٹر سے جب سے یہ ٹول آیا اگر یہی مہنگائی کرنی تھی تو آپ خان صاحب کو رہنے دیتے اگر یہی مہنگائی کرنی تھی بھائی پھر خان صاحب کو رہنے دیتے آپ نے کہنا تھا خان صاحب خراب ہیں نہیں ہمیں پتا تھا عالمی مارکٹ میں مہنگائی آگئی ہے کرونا کی وجہ سے جو فوڈ تھی اور کافی ساری جو انرجی کی چیزیں وہ اوپر چلی گئی ہے مجھے بتائیں ایک ہے خان صاحب خان صاحب کی محبت میں آبائے اور یہ جو خان صاحب کے نیچے چھوٹے چھوٹے کھلاڑی ہیں خان صاحب کے جو اوپر کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں جو ٹکٹ لیتے ہیں ایم پی ایم ایم اے کی یہ لوگ کیسے ہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان پر دکھ ہوتا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں شیف صدیقی نے اپنے کپڑے پڑھوایا ہے خان صاحب کی گاڑی کے چھت کے اوپر جب یہ ہواری ہوتل میں منڈی لگائی گی تھی جو ایم پی اے بکے تھی پھر جب ہوئے ہیں کشمیر والے بھی دیکھ لیں وہ کہیں جی ہم تو آزاد امیدوان اچھا وہ بکے میں نے مان لیا آپ کی بہت ساری باتیں مان لیا آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہ جو پر کھڑے ہیں خان صاحب تو گریٹ مان لیا ہم نے کوئی شک نہیں اپنی جب سے پیسے لگاتے تھے یہ لوگ بھی خان صاحب کی طرح محبت کرنے والے ہیں سار جی کرنے والے ہیں ضمیر کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہم تو دیکھیں ہم خان صاحب کو کر رہے ہیں یہ خان صاحب کی ہماری مجبوری ہے کہ خان کو ووٹ دے نہیں ایم پی اے کی ایم این اے کو دے رہا ہے یہ بھی کھڑے ہو جائیں خان کو ووٹ دوں گے خان کو اگر نون لیک میں باپ کھڑا ہو جائے میں اسے بھی بوڑ نہیں دوں گا بلکل کہہ رہا ہوں اببا جی کرو جاتے نہیں ہوگی ہم نے پال لیا آپ کو یاد ساری زندگیر آئی ہے دار ہاک دی ساتھ نہیں کریں گے بھائی جی ہاں جی نہیں ہکے رہے دی سبدا آکے اببا جی جے کرتے نہیں کرنے والے یہ بھی ایک ساتھ تے سانجے رہے لوٹے ہوئے نہیں ایک ساتھ تے سان یہ بھی سارے ایک ساتھ تے سان ایک خان پیچھے سان منڈی لائی گئی ہے پلیٹی اوٹل ہے جنہوں جنہوں نے منڈی لائیے سانو سارا پتائے گا آج کشمیر ہے جنہوں کوش ہویا ہے وزیراعظم بڑی ہے پھر کہنے جی میں ازاد امیدوار جیتے ہیں اینجل نہیں میرا پہلا ووٹ بھی کھان دا دیا آخری ووٹ بھی کھان دا یہ بجی نونجے کھل ہوئی ہے یہ بجی کھلو خزم کی تعلق سارا ہے آج جی سارے تعلق نہیں ووٹ دے نال میں حق دی ساتھی کال کرتا کیونکہ خان گولیا کھا ایسی چل رہی ہے ریلی سفر دست اب تعداد ویسی دیکھنی رہی مجھے بھائی ابھی تو کام سٹارٹ ہوا ہے لوگ آہستہ آہستہ آہ رہے ہیں خان صاحب وقت نے پابندی کے ایک بجے کا ٹائم دیا تھا یہ دیکھ لیں تین بجے لگے ہیں دیکھیں جی ابھی کافلے آہ رہے ہیں لہور سے ساری جگہوں سے کافلے آہ رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے ہم لوگ نزدیکھتے ہیں ہم لوگ آہے پکے گارگول آپ کو تریکین صاحب کے جناب بھی ہیں سب بھی ہیں میکسر دیکھنا رہا ہوں آپ لوگوں کو لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے آج لیبر ڈے والے دن پوٹیس کرنا شروع کیا یا ریلی نکالنے شروع کیا ہم کہہ سکتے ہیں لیبر ڈے ہی کیوں آج لیبر کے لئے ٹائم دیتے یا یہ دکھانا تھا کہ ہم لوگ لیبر اس وقت پریشان ہیں ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کے لیے ہو رہا ہے سارا لیبر آج پریشان ہے لیکن خان صاحب آپ کے گھروں کے کام رکھ نہیں رہے تھے ٹھیک ہے میرا خود کا کنسٹرکشن کا کام ہے ہمارے پاس لیبر نہیں تھی مٹیل مہنگا ہو گیا تھا کنسٹرکشن مٹیل مہنگا ہو گیا خان صاحب کے دور میں پھر وہ چلتا گیا کام چلتا گیا کام چلتا رہنے سے مہنگائی کا نہیں ہوتا کام چلنا چاہیئے اس کے اندر کوئی کام نہیں لیبر کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے موسٹلی لیبر طب کا کنسٹرکشن کو دیکھتا ہے لیبر کے وزیفے بھی نہیں لگے دیکھیں نقصان اس لحاظ سے نہیں پہنچا کہ ان کو ان کا ٹائم پہ پیسے ملتے رہے ٹھیک ہے میں سب کی بات کر رہا ہوں میں ہر حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے لیبر کے لیے کچھ کیا دیکھیں ہم لوگوں نے یہی سب کچھ کیا تھا کہ آپ کا جو ہیلتھ کا کام وہ ایزی ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی جو آپریٹ ہونے ہوتے تھے وہ ہسپیٹلز کے اندر ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہو گیا تھا سارا ٹھیک ہے نا جی جس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہو لیبر تب کے لیے خان صاحب نے کچھ کیا تھا باقیوں نے نہیں کیا میں مانا خان صاحب نے کیا کیا ہان صاحب نے ان کا بقاعدہ ایک جیسے احساس پروگرام میں کفالت میں لگایا تھا نا کسان پتہ نہیں وہ نام اس کا کیا تھا وہ میرے دہر میں اس وقت نہیں ہے تو وہ کسانوں کو اور وہ جو شگر مل کے لیے ہمیشہ گندم کٹنے سے پہلے جو پیسہ ان کو نہیں ملتا تھا وہ کسان صاحب نے ہان صاحب نے آکے وہ پیسہ جو ہے وہ کسانوں کو دیا اور کسان بہت خوش تھا یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کسان بہت خوش تھا تو اب آپ مجھے بتائیں جیسے ہی کپتان کو یہ سارا تو رجیم چینج ہوا اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے اور ہماری ہیر سے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ان کے ساتھ ان کے سارے مراد جتی وہ بند کرتے ہیں ان کو اب کچھ بھی نہیں مل رہا مطلب جو پیسے ان کو مناسب گندم دینے چاہیے تھے اب تو ان کو وہ بھی نہیں مل رہا ہے اچھا باہر کے موالی میں ہاں لیور کے لیے سپیشل ایک مہینے کا وزیفہ بھی لگا ہوتا ہے کہ اس کے دھیہاری لے کے نہ لگے اس کو اتنے پیسے ملنے چاہیے بچوں کے لیے فری سکولز ہوتے ہیں رہائیت مفت ہوتی ہے جہاں جن انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے مانا باقی حکومترہ نہیں کیا لیکن خان صاحب تو ایسا بھی کوئی پلان لے کے نہیں آئے کیا پلان لے کے نہیں آئے میری بات سنیں کپتان کے سکسٹی ٹو پلان سے اس میں کسان راشن کار ٹھیک ہے وہ بھی انہوں نے لگایا اس میں ہر مہینے اس سے وہ راشن لے سکتے تھے مطلب ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ کے اس کے اوپر اس کے علاوہ گنم کی کٹائی سے پہلے جو پیسہ دیا جاتا تھا وہ کسان کو ملتا تھا ٹھیک ہے نا وہ مطلب یہ جو بیچ میں ایک آرتی ہوتے ہیں آرتی ہو گئے ہو گئے ان کے بھی درمیان سے پیسہ ہوتے ہوتے ہیں کسان تل جو پوائنٹا تھا وہ آدھا کیا وہ منتھ ہڑ بھی نہیں رہی جاتا تھا لیبر کے لیے بھی انہوں نے دیکھیں یہ جو وظیفہ انہوں نے لگایا تھا یوت کا وہ اس میں لیبر بھی تو شامل ہے وہ سپیسپیکلی کوئی مطلب کسی طبقے کے لیے تو نہیں تھا نا کہ آپ پیسہ لیں اور اس سے آپ اپنا بزنس کھولیں یا جو بھی آپ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا جاتے ہیں وہ آپ کریں وہ کیا تھا نا یاسر گلانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں صاحب کا چیئر پین پی آچے شادرہ سے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں گلانی صاحب کی آج ہے الحمدللہ بھائی بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں آپ لوگوں نے شکایدہ کی تھی دوسری نا جو پولیس نے حملہ کیا تھا خاص صاحب سے تسری غیب تو اعظام لے ٹوٹے ہوتے سات ایف آئی آرہیں بھیرے اوپر ہیں اور سب سے پہلے سب سے زیادہ ٹائم وہ زمان پارک میں ہمارے ہیں سب سے زیادہ ٹائم بھی ہمارے ہیں اور الحمدللہ ہم سامنے سے مقابلہ کرنے والے ہیں دہشت گردی کے افعیانے بھی کی ہیں گوروں پہ بھی عملے کی ہیں یہ کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جان جانی میرے رب کی ہے اس ملک کی خاضر دردی کی خاضر عمران خان قائد کے پیچھے ہم کھڑے ہیں کھڑے تھے انیس ستانوے سے کھڑا ہوں ستائیس سالوں سے کھڑا ہوں کھڑا تھا کھڑا ہوں عوام کے لئے کب کھڑے ہونے ہیں عوام کے لئے یہ کھڑے ہیں اس لئے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو عید گزری ہے ایک سال پہلے جب رجیم جنج ہوا مریم بی پی نے یہ کہا کہ عید کی آمد آمد ہے پیٹرول ایک سو بارہ کر دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے ضمیر جا کے تھے مجھے نہیں پتہ یہ آپ چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے کچھ لوگوں کے ضمیر آپ کے علاوہ نہیں دردہ میں کسی سے کچھ لوگوں کے ضمیر جا کے تھے کہ پیٹرول بہت مہنگ ہے ایک سو بارہ سے لے کے ایک سوٹھالی سکت زمیر جا کے ایک سوٹھالی سے لے کے دو سو بیاسی تک زمیر مردہ ہو گئے پھر کیا ہوا پھر وہ اس رجیم جنج کا اپریشن کا حصہ بن کے کسی نے مہنگائی پہ بات نہیں کی آج اس مزدور ڈے پہ ہم کھڑے ہیں مزدوروں کی تو کمل ٹوٹ گئی ہے ان کے بعد کچھ ہے نہیں ہے اثر میں ملک اندر خوش آلی آتی ہے جب آپ کے ایکنومک انڈکیٹر اوپر جائیں جب آپ کے انڈرسٹری لگے پانچوان بڑا ملک ہے آبادی کے اتبار سے آپ پیٹراب کر رہا ہوں میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کہیں پہ لیپر ڈے کے حوالے سے نہیں لگ رہا ہی ریلی ہے آئین بجھاؤ ملک بجھاؤ بس دو جیزیں ہیں مزدور اس ملک کی ریڑ کی اٹی کی سیت رکھتا ہے میں نے پہلے کا ایک بات سمجھ لیں دنیا کے ملکوں میں پانچوان بڑا ہمارا ملک ہے جب آپ انہیں اکنومکلی ایڈجسٹ نہیں کریں گے روزگار نہیں دیں گے تو آپ کے ملک میں جرائم کیا بیروزگاری کیا یہ سب کچھ آئے گا ایک ذمہ دار لیڈرشپ کا گوشنی لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو انگیج کرنا ہے خان صاحب ایک ورڈ بولا کرتے تھے ویلت کریشن لوگوں کو روزگار ملے لوگ بزی ہو جائیں اور جب ان کے زندگیوں میں حسودگی آئے اور اس کے بعد جو سب سے اہم جنگ ہے جو آپ نے بات کی ہے رول آف لاب بنیادی چیز ہے آئین کی بندی بنیادی چیز ہے یہ آئین کی پمالی کریں جب آئین کی پمالی ہوگی نہ مزدور کے آکھ ہوں گے نہ آپ کا میرے بھائی آکھ ہوگا نہ میرا آکھ ہوگا کتنے میڈیا پرسن اٹھا لیے جاتے ہیں کتنے یوٹیو والے اٹھا لیے جاتے ہیں سیاسی کارکون اٹھا لیے جاتے ہیں میں اٹھاؤ جاؤں گا بابی سائنگ میرے پیش آئیں گے یہ جو سی ایم صاحب نے کیا کہا پرویز علائی کو کیا کہا کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں یہ کون کر گئے تو یہ کہاں سے کوئی فرشتی آئے ہیں یعنی کس قسم کے گئے گورنمنٹ ہے تو قانون نام کی چیز میں ہیں باب میں معافی مانگیے سب نے معذرت کیا قانون نام کی ایک دفعہ آپ بکترمند گاڑی بیچ کے گھر توڑ دو خواتین کے ساتھ ان کی بے حلمت ہی کرو یہ تو کوئی اپنے بہترین دشمن سے بھی نہیں کرتا ہے صرف قانون کو اپنا راستہ بنانا ہوگا اس ملک میں بنیادی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت مڈ گئی ہے آئین اور قانون کی صرف بلندی ہوگی انشاءاللہ خان صاحب کے ٹینئور میں تین دوائی ہے یوم مزدور یا لیبرڈے گیلے اس وقت میں اس دور میں خان صاحب نے مزدور کے لیے ایسا کون سا اعلان کیا تھا جانکینی باقی گندر نہیں کیا خان صاحب نے کر دیا آپ ہونے کارچ سے کریں جب ہماری رجین کے جو پریشن ہو گیا اس کے بعد سٹیٹسٹکس بیورو آف پاکستان کے جو ڈیجرز تھے جو ترقی کی دادوں شمار تھے میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے فرق سے دور پڑے میں اچھی بات کروں گا نملی والے اور بات کریں گے آپ وہ ڈیجرز دیکھ لیں چھے پرسنٹ گروہ تھی پاکستان میں کب سے لے کے کب تک بائیس تہیس سالوں کی پاکستان کے اندر فیصلہ بات کے اندر لیبر شاٹ ہو گئی تھی مزدور ملنی رہے تھے چھے چھے مہینے سے ان کو جانا آرڈر نہیں لے رہے تھے آج وہی فیصلہ بات پھر برباد ہو گیا لوگوں نے مشینری بات سے مگوائی تھی یہ بھی انزام ہے خان صاحب پہ بلڈنگ میڈیل خان صاحب کے دور میں مہنگا ہوا جس کی وجہ سے لیبر انڈسٹری ڈاؤن چلی گی یہ بھی انزام ہے آپ پہ باقی کونٹو کی جانا ہے جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے چالی سے زائد اس کے ساتھ انڈسٹری رنگ ہے تو ہم نے اپنے ملو کو پرموٹ کیا ہم نے وہ انڈسٹری بنائی ڈیمز کو پرموٹ کیا انرجی ہوگی یہ تو ہمیشہ رینڈل پاور پرڈجٹ کھلیتے تھے اپنے چیم میں ڈالتے تھے کمیشن مافیہ ہے پیسہ باہر کمائی ہے گورنمنٹ بیاں کی کیا کیا ہے گیانہ سو ارب روپیہ ماف کروائی ہے تو عمران خان نے کیا بات کی اوپر کے لوگوں کی بات بھی کی ڈسٹری لگائیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا اور جو سب سے نیچلا تفکہ ہے ہیلتھ کارڈ ملا میرے والے سب کا اپریٹ ہوا ہیلتھ کارڈ پر ہوا میرے لیل پیس میں ہوا بہت سارے میڈل گلاس کروں گا میں خود میڈل گلاس کروں مائندہ ہوں ان کو ہر ایک پاکستانی پنجاب کے شہری کو سات سے دس لاکھ روپیہ دیا اس کے بعد بغیر کسی پولٹیکل لیڈر کے ڈیرے پر بھولائے بارہ بارہ آزار فیننشل پروفائلنگ کی ان کو احساس پروگرام دیا اور جو بلکل مزدور تھا جو دیاری لگا کے آتا تھا جس کی آس پوٹ جاتی تھی جو سڑک پر سوتا تھا وہ کم از کم پناہ گا میں جا کے روٹی کھا سکتا تھا اور سو سکتا تھا کم از کم پناہ گا سینٹر میں آخری سوال کروں گا باقی لوگوں کے بعد بھی جاؤں گا کہ خان صاحب کے دور میں جس وقت کارڈز کیا بات کریں وہاں پر احساس پروگرام کی آپ نے بھی بات کی ہے اس آس پروگرام کو لے کے لیبر طبقے کی میں نے خود ان کے انٹرویوز کی ہیں لیبر طبقوں کی یہ شکایات تھی کہ جس دفتر میں ہم جاتے تھے آئی ڈی کاٹ کا پانا لگا کہ وہ واپس بھیج دیا جاتا تھا ہمیں سمٹائم پیسے ملتا ہی نہیں تھے اور کتنی دفعہ ایسے ہوئے کہ ہماری ماں بہنیں بھی وہاں پر گئی ہیں وہ پیسوں کے بغیر لگے کے خاتوں میں پیسے جائے بھی آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر سسٹم انٹروڈیوز کروانا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں کے اندر ڈیجنلائزیشن خان سب بار بار کہتے تھے کر دی گئی لیکن بہت سارے اداروں میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا مافیا انہوں نے نیچے دا گھسا ہوا ہے اوپر سے لے کے نیچے دا گھے بہت ساری جگہوں نے ڈیجنلائزیشن نہیں ہونے دی ہم اس کا اطراب بھی کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ اب سمجھ بھی آگئی ہے پہلے بھی کام کیا بہتری کے لیے کیا انڈسٹری کے لیے کیا مزدور کے لیے کیا اپنی عوام کے لیے کیا صحت کے لیے کیا تحریم کے لیے کیا اب انشاءاللہ زیادہ پہتر طریقے سے میں اگر کہتا ہوں قانون کی سربلندی کے لیے قانون کی سربلندی ہوگی میں اور آپ میرے اور آپ کے بہن بھائی بچے دیکھیں میرا خیال ہے میں تو عوام کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں عوام دیکھیں آپ کو بھی خوش ہو رہی مجھے دور سے کسی نے کہا ہے کہ وہ میڈپ گاری کی پر بیٹھی ہوئی ہیں میڈپ خان صاحب نے آج ریلی کے لیے یکم ہی کو شنا لیبر ڈیل ہمیں مزدوروں کی بڑی تکلیف ہے ان کو پاکستان میں اس طرح حق نہیں ملتا ہم ان کے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑائیں گے آپ کی آنے والی حکومت میں اگر حکومت آتی ہے سوال ہے تو آج لیبر کے لیے کوئی اعلان کیا جائے گا کہ ہماری حکومتیں یہ کریں گے خوان صاحب کا اراد ہے اللہ خیر کرے گا ہم اپنی طرح سے پوری خوش کریں بہت شکریہ میڈم ڈاکٹر یاسمن راشن اور پاکستان تریکہ انصاف کے بہت سے لوگ یہاں پر شامل ہیں رش بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے پاکستان تریکہ انصاف کی قیادت سے بھی بات کرنی کی کوشش کی ہے یہاں پر رہنے والے یہاں پر موجود جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں سے ان سے بھی بات کرنی کی کوشش کی جذبہ ایک ہی ہے لوگوں کا کہ امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے جو لگا حکم لیکن ایک سوال جو میں نے پوچھا بھی ڈاکٹر یاسمن راشن صاحب سے کہ جی اگر آپ کی ایک امت آ جاتی ہے تو آج لیبر نے چونکے آپ نے شنے تو لیبر کے لیے کوئی خاص اعلان کیا جائے گا تو انہیں کہا جی اللہ مالک ہے تو جی اللہ مالک ہے پورے پاکستان کا اللہ مالک ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہو پرگرام کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے اگلے پرگرام تو اگر اپنے میزبان محمد آتی بھٹی اور ٹیم آپ کی عباس کو اجازت دیجئے دعا میں یادے کی گا اللہ حابیس